لگاؤ نارے سب سے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے بڑی تکلیف دل کو ہوئی اور احساس ہوا کہ آخرکار ہماری یہ قوم کدھر جا رہی ہے میرے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سائیڈ میں لگا رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عالم دین کو پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے آخر ایسا کونسا کرائم کیا ہی انہوں نے کونسا جرم کیا ہے ایسا کیا چوری کی چکاری کی یا کوئی سب بڑا جرم کیا تو بالکل آپ غلط سوچ رہے ہیں ان کو اصل میں ایک جگہ باز کیلئے بلایا گیا لوگوں نے ماہ محرم میں ان کو انوائٹ کیا کہ آپ حضرت خطابت کریں یہاں پر آکے آپ خطاب کیجئے یہ گئے لوگوں نے سوچا ہماری مرضی کے مطابق تقریر ہوگی جیسا کہ ہی لوگ سوچتے ہیں اکثر ایسا لیکن انہوں نے ممبر رسول پر بیٹھ کر حق بیانی کی انہوں نے کہا کہ محرم یعنی کہ تازیہ داری کو لے کر جو خرافات ہمارے معاشر میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں تازیہ بنانا پہلی بات تو روزہ امام حسین بناتی ہی نہیں ہے پتنی کیا کیا بنا دیتے ہیں اور اس پر ناریل چڑھانا بچے گھمانا اگربتیاں لگانا منتیں ماننا بغیرہ بغیرہ انہوں نے حق بیانی کی لوگوں کو برا لگا اور صاحب پلاننگ کری اور پولیس کو انفومیشن دے کر ان کو گرفتار کرا دیا بڑے خوش ہو رہے ہوں گے یہ لوگ ہم نے بڑا اچھا کام کیا آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے میرے دوستو افسوس ہوتا ہے اسی ویڈیو جب سامنے آتی ہیں تو اس لئے کسی نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بولنے والے علماء ختم ہو گئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بولنے والے علماء ختم ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ آج کے لوگوں کو حق اپنی مرضی کا سننا اچھا لگتا ہے بس ہمارے مرضی کے مطابق بات ہونی چاہیے وہ بات اچھی ہے امام حسین نے حق کی خاطر تو اپنے بہتر نفوس قدسیہ کو کربلا میں شہید ہو گئے قرمان کر دیا امام حسین نے اس دین کو بچانے کی خاطر اس شریعت مصطفیٰ کو بچانے کی خاطر نماز کو بچانے کی خاطر کعبی کو بچانے کی خاطر ہائے افسوس ہیں قوم تو اسی امام حسین کے نام پر کیا کہ دھونگ رچا رہی ہے تو کیا کہ خرافات پھیلا رہی ہے کل کو تم بد بنانے لگو گے امام حسین کی محبت میں تو کیا کوئی عالم دین حق حق بیانی نہیں کریں گے تم کل کو یہی کہو گے کہ نہیں نہیں صاحب ہم تو امام حسین کی محبت میں یہ سب کر رہے ہیں کیا تمہارا عقیدہ اور تمہاری محبت اتنی گندی ہو چکی ہے کہ تم امام حسین کی محبت کو صرف دھول اور تازی تک ہی سمیت رکھ دیا آپ نے ارے اللہ تبارک وطالعہ تو امام حسین کی محبت کو یہاں بسا دیا ہے ہر مومن سچے مومن کی دل میں امام حسین اور حضور کے اہل بیت اتھار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھا آپ نے بہو بھی سنا ہوگا کہ جب امام حسین آپ کی پشتے انور پر بیٹھ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے کو تفیل کر دیا تھا بہتر مرتبہ تسبیح سجدہ پڑھی تھی آپ نے بہتر غور کے کبھی آپ نے اس بات پر اور کربلا کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے شہدہ کی بہتر ادھر تسبیح میں پڑھے جانے والی سجدی میں پڑھی جانے والی تسبیح بہتر مرتبہ ادھر شہید ہونے والوں کی تعداد بہتر اور اللہ نے اس دل کو بھی دھڑکنے کی جو کیپیسٹی دی ہے وہ ایک منٹ میں بہتر مرتبہ دے لیے دھڑکتا ہے ہم اور آپ کے میڈیکل سائنس کہتی ہے اس بات کو اللہ نے یاد کربلا کو یہاں بسا دیا ہے لیکن جاہل کا کیا کیا جائے ان جاہلوں کا اب ذرا اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں ذرا اگلی ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو گجرات کی ہے جہاں انہوں نے بھی مولوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ بھائی امام حسین کے نام پر کیا کیا خرافات آپ پھیلا رہے ہیں ان سے اٹھک بیٹھے کے لگائی مجبور ہیں بیچارے معذور ہیں مجبور ہیں عمر دراز ہیں اللہ اکبر اور ذرا یہ اگلی ویڈیو دیکھیں آپ اس میں تو آپ کو دیکھ کر آپ کو خود کو شرم آ رہی ہوگی کہ کیا واقعی یہ وہ قوم ہے جو حضور کا کلمہ پڑھتی ہے امام حسین سے محبت کرتی ہے جو امام حسین کا محبت کا دعویٰ کرتی ہے یہ قوم دیکھیں آپ خود دیکھیں اس کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو بولنے کے لیے آپ خود دیکھیں اور ذرا احساس کیجئے کہ واقعی کیا امام حسین کی محبت ہے یہ امام حسین یہ حسین ہی لوگیں یہ میرے دوستو ذرا دیکھیں آپ خور سے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ نے ذرا اس تصویر کو دیکھی کہ یہ امام حسین کی محبت اس تصویر کو دیکھی ہے کہ یہ صحیح آپ کی نظر میں اس تصویر کو دیکھی ہے کہ یہ سب صحیح امام حسین کی نام پر یہ سب ناٹو کھوری چل رہی ہے میرے دوستو ذرا ہوش میں آئیے لوگ آپ کو بھڑکا رہے ہیں اور آپ بھڑکتے چلے جا رہے ہیں کچھ نام نے ہاتھ کٹ ملا یوٹیوب پر کود کود کے بیان کرتے ہیں اور ان بے شرموں کو ذرا ان سے پوچھئے بے شرموں صرف تازیہ داری تک بات کرتے ہیں تازیہ داری کے بعد جو نقصان ہوتا ہے اس قوم کا اس کا کیا ہوگا اس کو پانی میں پھینکنا اس پر کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے وہ گندی نالی میں جاتا ہے پوچھئے ذرا ان سے اللہ اللہ افسوس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرے دوستو اللہ ہم سب کی ایمان کی ایمان کی حفاظت فرمائے امام حسین کی محبت حضور کے اہل بیعت اتحار کی محبت ہماری دلوں میں ہمیشہ کے لئے محفوظ فرمائے سوچے گا ضرور السلام علیکم ورحمت اللہ